مہاراشتھ میں انڈیا کو چودہ سیٹوں کا نقصان ہوا ہے یہ بھی بڑی خبر ہے مہاراشتھ اور اتر پردیش دونوں ہی ایک بڑی سٹوریز ہیں مہاراشتھ تو ایک ایسا سٹیٹ جہاں پر بہت پلوز فرن ٹیسٹ ہے بیہار میں انڈیا گٹ بندن ابھی دس سیٹوں پر آگے ہے اور انڈیا جو ہے وہ اپنی بڑھت بنائے ہوا ہے حالانکہ سیٹوں کا نقصان یہاں پر بھی اس سے ہوا ہے بی جے پی کو راجستھان میں سیٹوں کا نقصان ہونا پہلے سے یہ نمانت تھا کہ نقصان ہوگا کیونکہ وہاں پر وہ میکسیمم سیٹیں حاصل کر چکی تھی لیکن اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ اتر پردیش کی بھی ہے کہ وہاں پر اس وقت جو ہے وہ انڈیا گٹ بندن تھوڑا آگے ہے اس کے مقابلے انڈیا کے مقابلے سپا تیتیس سیٹوں پر آگے ہے اتر پردیش میں تو یہ ایک بڑی سٹوری اوبر کر آ رہی ہے اس کی بڑی بڑی سٹوری نکل کر سامنے آ رہی ہے اور قریب ہم لوگ تین گھنٹے پونے تین گھنٹے کی ووٹنگ دکھا چکے ہیں دس بچ کے چوالیس منٹ ہو رہا ہے موٹا موٹی تصویر رجانوں میں ساف ہو رہی ہے میں لوٹوں کا مہمانوں کے پاس بہت دیسے ینگ سٹس بیٹے ہوئے پیچھے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور امیٹی سے بی جے پی کے سمرتی رانی پیچھے ہیں یہ تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سٹوری فیلحال ہو سکتا ہے وہ آگے جیت جائیں آگے نکل جائیں لیکن ابھی کے لیے یہ ایک بہت ہی سپرتی رانی پیچھے چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے دیش میں دیکھیں تین گھنٹے کا وقت جو ہے پورا ہونے کو ہے قریب قریب آپ کہہ یہ چھے راؤنڈ اس حضاب سے یہاں پر پورے ہو جائیں گے اور چھے راؤنڈ میں بھی کامپیٹیشن ٹف سا تھوڑا سا لگ رہا ہے اور دیرے دیرے ہوتا چلا جا رہا ہے اسے نمبر ہو رہے ہیں لیکن یوہ ووٹرز اس بار کی الیکشن میں بہت مہتوپون بھومی کا پہ تھے اور سب کی نگاہیں اس پر تھیں کہ یوہ کیا سوچتے ہیں سیلیکشن میں اس سیلیکشن کے مددے جو ہیں وہ یوہوں کو لے کر بھی تھے تو ان سے تھوڑا جانتے ہیں کہ ابھی تک جو نتیجہ آ رہے ہیں اس پر وہ ان کی کیا پرتکریہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کون سوال پوچھنے چاہے گا پہلے چلیے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں یہاں پر تو ابھی تک جو نتیجہ آ رہے ہیں اس کو دیکھ کر آپ کی کیا یہاں پر ریاکشن ہے ابھی تک تو فائٹ تھوڑی سی تف لگ رہی حالانکہ ڈی اب بھی آگے سر اگر میں ریاکشن کے لیے بولوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ ایک بیلنس بن کے چل رہا ہے اس میں کمپلیٹی تو اس پر ریلائی نہیں کر سکتے بٹ میرا سوال ایک رہے گا جتنے میں ہمارے ایک پر ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں میں بینگول کی طرف ایک بار ڈائیوٹ کرنا چاہوں گا اس پورے ڈسکشن کو کی جو لاسٹ فیز آف ایلیکشن ہوا اس میں بینگول میں وائلنس دیکھنے کو ملا اور لوگوں نے ایویم کو اٹھا کے پانڈ میں بھی فیک دیا تھا ایک وہ بھی انسیڈنٹ آیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے مہم کی اس سے جو ووٹر ترن آؤٹ ہے اور جو ووٹنگ بیہیور اس پر کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے ان ساری انسیڈنٹ کا کیونکہ بینگول میں آئے دن وائلنس دیکھنے کو ملتا رہتا ہے بینگول میں جو محل بنا کیا اس سے کوئی فرق پڑا ووٹنگ پرسنٹیج پہ اور دور سو ہی سوال لے لیتے ہیں پھر ایک ساتھ جواب جو ہے سمیر جی آپ لے لیجیے گا جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرے کو لگتا ہے کہ جیسے کی ہریانہ میں جو ہے بی جے پی کی لازٹ ٹائم دس سے دس سیٹے آئے تھی لیکن اس بار کہیں اینا کئی کانگریس اس کو چھینٹی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کا بڑی وجہ کیا رہی بی جے پی کے لیے ایریانہ میں بڑی وجہ کیا رہی آپ کا کوئی سوال ابھی تک کے ریزالٹس کے حساب سے جو بھی نمبرز آ رکھے ہیں اوور دے ائر کیا موڈی فیکٹر کم ہوا ہے کیا بی جے پی کی پاپولارٹی کم ہوئی ہے ابھی تک کے ریزالٹس کو دیکھتے ہوئے سمیر جی سوال اب تک جو یو آ سوچ رہے ہیں نتیجوں کو دیکھ کر یہ آپ کے سامنے بلکلو کیا سی سپس نشکرش پر ابھی آ جانا چاہیے گیارہ بجے تک نیرجہ جی میں آپ کے بڑی ٹوس کرتا ہوں سب سے ادھیک کولمز آپ ہی نے لکھے سب سے ادھیک آپ نے ٹریول کیا جو اس ینگ سر نے سوال پوچھا کیا موڈی کی پاپولارٹی کم ہو رہی ہے کیا بی جے پی کی پاپولارٹی کم ہو رہی ہے ان رجحانوں کو دیکھ کر کیا انٹرپیٹ کرنا ٹھیک ہوگا موڈی کی پاپولارٹی موڈی ویو نہیں تھی یہ بہت لوگوں نے کہا جس طرح سے چودہ اور انیس میں تھی پر یہ کہنا کہ موڈی کا ریجیکشن تھا آکروش تھا وہ بھی غلط ہوگا لیکن یہ بات تو کہہ سکتے ہیں اور کہیں بھی کیا موڈی کے پرتی مو بھنگ ہونا شروع ہو گیا ہوا نہیں ہے ابھی بھی موڈی واس دے بیس بیٹ ٹولیس لیڈر جس پہ لوگ اپنا وشواس کیا بیس بیٹ کی طرح ہی ووٹ بھی ہے اور کوئی دوسری سائیڈ پہ تیاتا نہیں لیکن یہ اپوزیشن کا ریوائیو کرنا کہیں نہ کہیں جنتہ میں یہ فیلنگ تھی کہ ٹو مچ پاور زیادہ تو نہیں ہو رہا کہ چار سو پار سے گھبرا گئے بمبائی میں لوگ پوچھتے تھے وان پارٹی رول کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کیا کانسٹیٹوشن پریامبل چینج ہو جائے گا کیا بیسک سٹرکچر چینج ہو جائے گا کیا دلیت کو لگا میرا آرکشن چلا جائے گا کیا اور اندر کھانے لوگوں کو لگا کیا یوگی کو لگا یا اور لوگوں کو لگا کہ اس کو وہاں نہیں رکھا جائے گا ان کی سمرتکوں کو لگا تو کہیں نہ کہیں پاور کو رین ان کرنے کی منشا ایک اور بریکنگ نیوز آگئی ہے انڈیا کو یوتربادیش میں پچھے سیٹوں کا نقصان ہو رہا ہے موسیقی